ایک فرس کلاس گزیٹڈ آفیسر کا واقعہ درہ سنا دو بات مکمل کرنے سے پہلے ایک صاحب تھے گریڈ 22 کے وہ آفیسر تھے کروڑوں فتی رشوت کا مال خوب جمع کیا تھا اللہ کی شان کہ اس نے ایک جگہ پر کوٹھی بنائی اور کوٹھی مسجد کے بلکل قریب تھی جب وہ وہاں شفت ہوئے تو رات کو سوئے ہوئے تھے کہ فجر کی آزان دی موزن نے تو جب سکی کرتے آزان ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی تو یہ بڑا غصے ہوا کہ مولوی صاحب نے میری نیز خراب کر دی اگلے دن اس نے موزن کو بلوایا اور اس کو ڈانٹا کہ میں اس وقت سویا ہوتا ہوں اور میری نیز خراب ہوتی ہے تم آئندہ کے بعد سپیکر پر آزان وقت دیا کرو وہ موزن بیچارہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ جی میں فجر کی آزان تو سپیکر میں نہیں دے سکتا یہ صاحب منہ کرتے ہیں محلے کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کا ملک ہے ہم بڑے لوگ تو گڑی سے وقت بھی نہیں دیکھ سکتے ہم تو آزان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آزان آئے تو ہم مسجد پہنچیں تم یہاں آپ آزان دو ان کو بتا دو کہ اگر ان کو بری لگتی ہے تو یہ گھر کی اور بنا لیں مسجد کے ساتھ گھر کیوں بنایا اگلے دل موزن نے پھر آزان دی بڑا غصہ آیا اسی وقت اٹھ کے یہ بندہ مسجد میں آیا اور اس نے آکھے موزن کو ایک تھپڑ لگایا تجھے میں نے کہا تھا کہ تُو نے آزان نہیں دینی سپیکر پہ تُو نے کیوں آزان دی میری نید خراب کر دی بس اس کا یہ تکبر تھا کہ اللہ تعالی کی اس پر پکڑ آ گئی کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد چند دنوں کے بعد اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے دونوں آن کیوں سینے کے ساتھ لگے کہ اب دونوں آن سینے کے ساتھ لگے تو دفتر والوں نے چھٹی نوکری سے لکھال دیا بہت پیسہ خدش کیا مگر ٹھیک نہ ہوا گھر آ گیا اب اللہ تعالی کی شان کہ تھوڑے دنوں کے بعد سیکنڈ اٹیک ہوا اور اس کے جو نیچے کی ٹانگیں تھی وہ بھی ساتھ لگ گئی دونوں ہاتھ دونوں ٹانگوں پہ فالے یہ گوشت کا لو تھڑا زندہ لاش بیوی خدمت کرتی بچے خدمت کرتے مگر اس کا مزاج تو شہانہ تھا نا افسرانہ مزاج تھا ذرہ ذرہ سی بات پہ دوسرے کو گالیا نکالنا اور ڈانٹنا یہ روز کا معمول تھا گھر میں میں یہی سلسلہ کہ بیوی سے درہ کسی چیز کے لانے میں دیر ہوئی تو گالیا نکالنی شروع کر دی اب بیوی بھی پریشان بچے بھی پریشان اس نے ایک لن کہا بھی سہی کہ دیکھیں ہم چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور آپ پھر مجھے بچوں کے سامنے گالیا نکالتے ہیں زلیل کرتے ہیں تو آپ ایسا نہ کیا کریں اس نے اور گالیا نکالنی جب گالیا نکالی تو بیوی کو غصہ آیا اس نے بچوں کو لیا اور لے کے وہ میکے چلی گئے اکیلا پڑا ہوا ہے اب اس نے اپنے بھائی کو بیغام بھیجا کہ بھائی بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے آپ آئیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں تو آپ بھائی ہیں میری خدمت کریں بھائی آیا اور ان کو گھر لے گئی اب وہاں بھائی اور بچوں نے اس کو خدمت شروع کر دی مگر اس کا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ذرہ ذرہ سی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ غصہ تو ایک دن بھائی نے سمجھایا کہ بھائی میرے بیوی بچے تیرا اتنا خیال کر رہے ہیں اور اتنی خدمت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ محبت کا سلوک کرے الٹا ان کو تو ڈانٹہ پٹ کرتا ہے اس نے بھائی کو بھی ڈانٹہ شروع کر دیا تو ذن مرید بن گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا جب اس نے بھائی کو ڈانٹا تو اس کے بچوں کو غصہ آیا کہ ہمارے والد صاحب اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے سامنے گالیاں نکالتا ہے انہوں نے چار پائی اٹھائی اور اس بندے کو اٹھا کے دروازے کے باہر سڑک کے کنارے ڈال لیا پوری رات پڑھا رہا کوئی اپنا نہیں نہ گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی اپنا ہے بھوک سخت لگی ہوئی تھی جب صبح ہوئی تو گرمی کا موسم تھا زمین بھی ٹپنے لگی اور پسینہ بھی آنے لگا تو بھوک بھی تھی تو اس نے جو قریب آ جا رہے تھے نا لوگ ان سے اللہ کے نام پر بھیق مانگنی سے کر دی کہ اللہ کے لیے مجھے کوئی کھانا دے دے میں بہت بھوکا ہوں مجھے کچھ نہیں کھایا ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کچھ دس رپے دینے اس نے کہا میں پیسے کو کیا کروں گا آپ کھانا لائیں اور مجھے کھلائیں ان نے کہا بھئی میں نے تو کالیج پہنچنا ہے وقت پہ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں جا رہا ہوں ایک اور آدمی آیا اس نے اس کو پیسے دینے لگے اس نے کہا بھئی مجھے تو روٹی چاہیے وہ گیا اور قریب بھوٹل سے روٹی لے کے آیا اور اس کو کہا کہ بھئی روٹی لے لو یہ کہنے لگا بھئی مجھے کھلاؤ اس نے کہا بھئی میرے پاس خرصت نہیں میں نے تو دفتر پہنچنا ہے یہ روٹی پڑی ہے اس نے کہا آجشاہ نیچے نہ رکھو مجھے پکڑا دو اب پکڑے کیسے ہاتھ بھی سینے پہ لگے ہوئے تھے اور پاؤں بھی یوں سینے کے قریب آگئے تھے تو پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور کتے کی طرح اس روٹی کو توڑ توڑ کے مو سے کھانے لگا جس کو مال کا اتنا نشہ تھا کہ ازان کے آنے سے اس کی نید کھل جاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ تم نے کیوں آگان دی سفیکر پر آج اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ بھیق مانگ کے کھا رہا ہے اور کتے کی طرح پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے مو سے نوچ نوچ کے کھا جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی